ایسی عورت جس کی شرمگاہ سے پانے نکلتا رہتا ہو اسے جب تک نماز کے اندر وضوح ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے نماز ہو جائے گی بلکہ ایسی مریضہ کو چاہیے کہ شرمگاہ کے اندر اسفنج یا روئی رکھا کرے جس سے پانے جذب ہو جب تک اسفنج کا وہ حصہ جو شرمگاہ کے گول سراخ سے بائے ہے اس پر رتوبت کا ظاہر نہ ہوگی وضوح باقی رہے گا بواسیر کی وجہ سے نکلنے والا خون بواسیر میں مخرج نباکی نکلنے کی جگہ سے باہر اور مسوں کے جڑ میں زخم ہو جاتے ہیں جس سے ان سے جو خون یا رتوبت نکلتی رہتی ہے اور کپڑوں پر لگتی ہے اس کا حکم بقول مفتا جس پر فتوہ ہے نہ وضوح کو توڑتی ہے اور نہ اس سے کپڑا نباک ہوتا ہے